وزن بڑھانے کے لیے آئی گین کیپسول اور گوڈ ہیلتھ کیپسول میں کون سا بیسٹ ہے؟ ان دونوں میں کیا انتر ہے؟ یہ ان کا کوئی سائیڈ ایفیکٹس تو نہیں ہے؟ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے کومنٹ کیا تھا اس کے بارے میں بتانے کے لیے تو آج کے اس ویڈیو میں آئی گین کیپسول اور گوڈ ہیلتھ کیپسول کے بارے میں صحیح اور سٹیق جانکاری آپ کو ملے گی جس سے آپ نرنے لے پائیں گے کہ ان میں سے کون سا کیپسول یوز کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور اگر ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں چلیے سب سے پہلے ان دونوں کیپسول کی کچھ بیسک ڈیفرنس کے بارے میں جان لیتے ہیں آئی گین کیپسول اور گوڈ ہیلتھ کیپسول دونوں ہی آئی ایورویدک کیپسول ہے آئی گین کیپسول ساٹھ کیپسول کے پیک میں جبکہ گوڈ ہیلتھ کیپسول پچاس کیپسول کے پیک میں آتا ہے آئی گین کیپسول کی پرائس قریب سات سو پچاس روپے جبکہ گوڈ ہیلتھ کیپسول کی پرائس دو سو چالیس روپے ہوتی ہے اس طرح سے ان دونوں کیپسول کے پرائس میں بہت زیادہ انتر ہیں اب آئیے جان لیں ان کے استعمال سے ہونے والے فائدوں کے بارے میں تو زیادہ تر لوگ ان دونوں کیپسول کا استعمال بھوک بڑھانے اور اپنے شریر کے وزن کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں کمپنی کے دوارہ ان دونوں کیپسول کا ایک ایک کیپسول صبح شام لینے کی صلاح دی جاتی ہے جہاں تک ان کے ریزلٹس کی بات ہے تو لگاتار تین سے چار مہینے صحیح خان پان اور دنچریا کے ساتھ ان کے استعمال سے وزن بڑھانے اور مسل گین کرنے میں مدد مل سکتی ہے جہاں تک ان کے استعمال سے ہونے والے سائیڈ ایفیکٹس کی بات ہے تو نورملی کوئی میجر سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہوتا لیکن ان کا استعمال بند کرنے پر وزن دوبارہ کم ہو سکتا ہے اہلے جو گوڈ ہیلتھ کیپسول آتا تھا اس کا ریزلٹس بہت جلد ملتا تھا کیونکہ اس میں سٹیرویڈ ہوتا تھا جس کا سائیڈ ایفیکٹس ہوتا تھا لیکن اب جو گوڈ ہیلتھ کیپسول آ رہا ہے اس میں سٹیرویڈ نہیں ہے لیکن ریزلٹس ملنے میں ٹائم لگ رہا ہے آئی گین کیپسول کے استعمال سے بھی ریزلٹس مل سکتا ہے لیکن جلدی نہیں ٹائم لگے گا صحیح آئیورویدک کیپسول کا ریزلٹس ملنے میں ٹائم لگتا ہے لیکن جس میں سٹیرویڈ ملا ہوتا ہے اس کا ریزلٹ جلدی ملتا ہے اب آئیے بات کرتے ہیں کہ ان دونوں میں سے بیسٹ کیپسول کون سا ہے تو آپ اپنے بجٹ کے انسار کسی بھی کیپسول کا استعمال کر سکتے ہیں بس اس بات کا دھیان رکھیں کہ آئیورویدی کیپسول کا فائدہ ملنے میں ٹائم لگتا ہے اس لیے بتائے گئے سمیہ تک صحیح خان پان اور دنچریا کے ساتھ یوج کرتے رہیں اب آئیے ہم جان لیتے ہیں کہ ان دونوں کیپسول کا استعمال کن کو نہیں کرنا چاہیے پریگنٹ یا بریسٹ فیڈنگ مہلاؤں کو ان کیپسول کا یوج نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کو پہلے سے کوئی میڈیسن چل رہی ہے تو ان کو لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر سے صلاح ضرور لیں ان کیپسول کو لینے کے بعد کوئی پرابلم ہو تو کیپسول لینا بند کر دینا چاہیے اس طرح سے ان سب باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آئی گین کیپسول یا گوڈ ہیلت کیپسول کا استعمال کیا جا سکتا ہے تو دوستوں امید کرتا ہوں کی آج کے اس ویڈیو سے آپ کے سب ہی ڈاؤٹ کلیر ہو گئے ہوں گے پھر بھی کوئی جانکاری چاہیے تو ہمیں کمنٹس کریں تو آج کے لیے بس اتنا ہی ویڈیو کو اب تک دیکھنے کے لیے دھنیواد ملتے ہیں پھر کسی نئے انفارمٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے نمسکار